نمسکر دوستوں ساؤتھ افریقہ کا عبید کلا مانا جاتا تھا اسے گروبار کو ٹیم انڈیا نے بھید دیا بھارتے ٹیم نے کھیل کے پانچویں دن لنچ کے بعد ساؤتھ افریقی پاری کو سمیٹ 113 رنوں سے جیت حاصل کی ٹیم انڈیا ساؤتھ افریقہ میں کبھی ٹیسٹ سریج نہیں جیتی ہے اور اس بار پہلے ہی ٹیسٹ میں جیت کر اس کا یہ مشن بھی پورا ہو سکتا ہے ویسے سینچورین میں جیت کے بعد ہر کوئی ٹیم انڈیا کو سلام کر رہا ہے کیا شوئے بکتر کیا شاہید افریدی پورا کرکیٹ ورڈ ٹیم انڈیا کے سجدے سے جھک چکا ہے دوستوں بھارتے ٹیم کی شاندار چیت اور پاکستان ٹیم کے دگست کھلاڑی وسیم اکرم نے بھارتے ٹیم کے گیندبازوں کو دیکھ کے کہا کہ مزہ ہی آگیا بھارتے گیندبازوں نے اپنی آگ اگلتی گیندبازی سے ساؤت افریقی کی ٹیم کو اس کے گھر میں اتنی بری طریقے سے خدیڑ کے رکھ دیا جس کو دیکھ رہے کے بعد تو مجھے آج کافی زیادہ خوشی ہو رہی ہے وسیم اکرم میں آگے کہا پہلے تو بھارتے بھارتے بھلے بازوں نے اس مقابلے میں اتنا زبردست پردشن کر کے دکھایا جس کو دیکھ رہے کے بعد تو میں خوشی سے جھوم اٹھا ہوں اس کے بعد محمد شمی محمد سیراج اور جسپری دمنا نے زبردست گیندبازی کر کے اس مقابلے میں سب کی واہ واہ بٹوری ایسا پردشن ہمیسہ ایک چیمپین ٹیم کے دوارہ ہی دیکھنے کو ملتا ہے وہی دوستوں پاکستان کے پور تیز گیندباز شویب اکتر بھی بھارتے ٹیم کی جیت سے کافی خوش ہیں شویب اکتر نے بھارتے ٹیم کی جیت میں قصیدے پڑھتے ہوئے کہا کہ آج بھارتے ٹیم کے گیندبازوں کو میرا سلام ہے انہوں نے جس طریقے کی گیندبازی کا پڈشن کیا ہے اسے دیکھ کر تو آج انہیں بھارتے ٹیم کے لئے کافی زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے وہی اپنے پاکستانی کھلاڑیوں کو لے کر کافی زیادہ لاچاری محسوس ہو رہی ہے پاکستانی ٹیم کو بھارتے ٹیم سے کچھ سیکھنا چاہیے آج بھارتے کھلاڑیوں نے جس طریقے کا پڈشن کر کے وشو میں اپنا ڈنکا بجایا ہے اگر کبھی پاکستانی ٹیم کے کھلاڑی ویسا کچھ پڈشن کر سکتے تو نہ جانے آج کس مقام پر ہوتے شویب نے آگے کہا میں بھارت کے ہرے کھلاڑی کو کھڑے ہو کر سلام کرنا چاہوں گا اور میں اس بات پر پورا وشواس کرتا ہوں کہ بھارتے ٹیم اس سمیں وشو کی نمبر ون ٹیم ہے کسی بھی ٹیم کے لئے ان کو ہرانا مشکل ہے نہیں ناممکن ہے وہیں دوستوں بھارتے تیز گیندباز محمد شمی نے سینچورن میں کھیلے گئے میچ کے دوران یہ اپنے ٹیشٹ کریئر کے دو سو بکیٹ بھی پورے کر لیے ان کی سپلبدی پر پاکستان کے دانش کنیریہ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر رہا خوشی جتائی انہوں نے اپنے پوسٹ میں لکھا محمد شمی کو ٹی ٹونٹی وڈ کپ میں خراب پردشن کے لئے ٹرول کیا گیا تھا لیکن اب انہوں نے دکشن اپریقہ کے خلاب شاندار پردشن کر آلوچکو کا موبند کر دیا ہے انہوں نے ٹیشٹ کرکیٹ میں دو سو بکیٹ پورے کر لیے ہیں اس ویکتی کا سمبان کریں جو پورے دل سے دیش کا پتنیدت تو کر رہا ہے دیش کا شیر وہیں دوستوں شاید افریدی جو ہمیشہ بھارتے ٹیم کے لئے زہر اگلتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے تیور بھی کچھ بدلے ہوئے نظر آئے وہ بھارتے ٹیم کی تعریف کرتے تھک نہیں رہے تھے انہوں نے بھارتے ٹیم کے پتشن کو لے کر کہا کہ بھارتے ٹیم ویشو کی نمبر ون ٹیم کس وجہ سے ہے اور آج یہ وجہ انہیں دیکھنے کو ملی پہلے تو بھارتے ٹیم کے بلے بازوں نے ساؤت افریقہ کے گیند بازوں کی خوب پٹائی کی وہیں اس کے بعد بھارتے ٹیم کے گیند بازوں نے ساؤت افریقہ کی ٹیم کو چاروں خانے چیت کر دیے اگر بھارتے ٹیم کے کھلاڑی ایسا ہی پتشن کرتے رہے تو ساؤت افریقہ کی سرجمین پر ایک احتیاسک جیت رچن میں پوری طریقے سے سفر لیں گے دوستو آپ کو گیا لگتا ہے کیا بھارتے ٹیم یہ ٹیسٹ جیت پائے گی کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتانا اور اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو